موسیقی وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں اسلام علیکم ناظرین پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین قرآن فورم کے اس پروگرام میں قرآن حکیم کی ان آیات کو زیر گفتگو لائے جا رہا ہے جن کا آغاز یا ایوہ اللہزین آمنو یعنی اے ایمان والوں سے ہوتا ہے آج کے اس پروگرام میں ہم دین اسلام کے ایک اہم رکن یعنی نماز پر گفتگو کریں گے اور اس حوالے سے جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں سورة البقرہ کی آیت 153، سورة النساء کی آیت 43 اور سورہ ابراہیم کی آیت 31 شامل ہیں ناظرین سورة البقرہ کی آیت 153 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد چاہو جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان معروف دینی سکولر و آمیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاودین شیخ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب مزاج خیر الحمدللہ آپ ٹھیک ہے ماشاء اللہ کا کرم احسان ہے آیت شیخ صاحب نماز کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں تو لا محالہ ذکر آتا ہے ارکان اسلام کا تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس بات سے آگاہی دیں کہ یہ ارکان اسلام سے مراد کیا ہے اور یہ کون کون سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد وبرک وسلم یقین بہتی بنیادی سوال ہے اور یاد دہانی بھی اس بات کی ضروری ہے بہت معروف حدیث ہے بخاری شریف مسلم شریف میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاند صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے یاد رہے کہ یہ اسلام کی بنیادوں کا ذکر ہے پورا اسلام نہیں لیکن بنیاد اہم ہوتی ہے اسے کہ جب تک ہم فارمڈیشن نہ ڈالیں بنیاد نہ ڈالیں ستون نہ کھڑے کریں عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی تو پورے کے پورے اسلام کی جو عمارت ہے وہ کھڑی ہے پانچ ارکان پر ستونوں پر انگلیش میں پلرز آف اسلام انہیں کہا جائے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وعالی وسلم اس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا پھر تفصیل ہے کہ زکاة صاحب نصاب پر ہوگی حج زندگی میں ایک مرتبہ صاحب اس سطاعت پر جو ہے وہ لازم کیا گیا تو گویا کہ کلمے کا اقرار کر کے تو بندہ اسلام میں داخل ہوتا یہ تو بالکل فاؤنڈیشن والا پہلو ہو گیا اور پھر یہ ستون کھڑے ہیں اچھا وہ کلمے میں بھی دو پہلو ہیں ایک اقرار باللسان اور ایک تصدیق بالقلب اصل تو معاملہ تصدیق کا ہے جو وہ بنیاد کے بھی نیچے نظر نہیں آتا لیکن ساری بنیادوں کا بھی جو وزن ہے وہ اسی تہہ میں چھپیوی بات کے اوپر ہے تو دل کے ایمان یہ بھی ضروری اور زبان کا اقرار یہ بھی ضروری ہے یہ تو پہلا رکن ہوا دوسرا رکن ہے نماز کا ادا کرنا تیسرا ہے زکاة کا ادا کرنا چوتا ہے حج کے اعتمام کرنا پانچوہ ہے رمضان کے روزے رکھنا اس کی اپنی اپنی احمیت ہے کہ یہ ارکان اسلام جس قدر مضبوط ہوں گے آگے پورے اسلام کی عمارت اتنی مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی ان میں بھی جو اہم ترین بات ہے وہ پھر نماز کے حوالے سے جس پر آگے ہم کلام کرے کے لئے کے ایک نقطہ میں ذکر کر دوں کہ ہمارے ایک تصور ہے کہ ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں کہ اسلامی انقلاب اور اسلام کا غلبہ ہم وہ اوپر کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں اور نیچے کی بات پر ہماری توجہ نہیں ہوتی کوئی بھی عمارت ایسی نہیں ہے کہ وہ ہما میں کھڑی کر دی جائے ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ستون قائم نہ کیے جائیں یہ ستون مضبوط ہوں گے تو آگے عمارت بن بھی سکے گی اور عمارت مضبوط بھی ہو سکے گی اچھا یہ جو اپنے پانچ چیزوں کو ذکر کیا ان میں پہلی بات تو ایمان سے مطالق ہو گئے اقرار سے مطالق ہو گئے چار چیزیں وہ ہیں جو عملی ہیں یعنی نماز سے لے کر پھر ہشتک کا عملہ اس میں جو آج ہمارا پغام ہے نماز کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ بات واضح کریں کہ ان ارکان یعنی جو باقی جو چار عملی ارکان ہیں ان میں سے نماز کی خاص طور پر کیا اہمیت ہے دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ پہلا تو عمل یا پہلا رکنت ہوئے اقرار شہادت کا اقرار کر کے اکشت اسلام میں داخل ہو جاتا ہے البتہ اس کا فوری ادھار نماز سے ہوتا ہے ماہ رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے لیے زکاة کا عدا کیا جانا وہ سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب کے لیے حج کا عدا کیا جانا صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ لیکن ہر چند گھنٹوں بعد جو فرضیت ہے وہ نماز کے اعتبار سے ہے گویا اگر مثال کے طور پر صبح دس بجے کسی نے اسلام قبول کیا تو تقریباً ایک بجے لگ بگ اس کا ایمان کا ٹیسٹ ہو جائے گا جب اللہ اکبر کی پکار آئے گی حیعہ علیہ السلام کی پکار آئے گی کہ آیا وہ اس پر لبائی کہتے ہوئے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نماز کی اس آحمیت کے پہلو کو مختلف پیراجوں میں بیان فرمایا قبیاء فرماتے نماز دین کا ستون ہے جس نے اس کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم رکھا اور جس نے ستون کو ہی ہٹا دیا اس نے پوری دین کی عمارت کو گویا کہ ہٹا دیا اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تبرانی شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور جس کی نماز درست ہوگی اس کے بقیے معاملات بھی درست ہوں گے جس کی نماز میں کتاہی ہے بگاڑ کا معاملہ بگاڑ سے مراد عدم ادائیگی وغیرہ تو اس کے باقی معاملات کے اندر بھی بگاڑ کا معاملہ پیدا ہو جائے گا اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث مسلم شریف میں کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے نماز ادا کر رہا ہے تو اسلام کی طرف ہے اور نماز ادا نہیں کر رہا تو پھر وہ کفر کی طرف چلا جائے گا اللہ معفوظ رکھے اسی طرح حضور علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ترک صلات متعمدن فقط کفر جس نے جان بوچ کر نماز کو ترک کر دیا گویا اس نے کفریہ روش اختیار کر لی اس حدیث میں تفصیل ہے اسی میں لفظ کفریہ روش کا لفظ استعمال کیا کہ جس نے جان بوچ کر نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کی روش یا کفریہ روش کو اختیار کر لیا یہ وہ پہلو ہیں جو جا بجا حدیث مبارکہ میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ہاں آپ کو نماز کے حوالے سے قضا کا تصور بھی بہت کم ملے گا نہ ہونے کے برابر یعنی وہ بے نمازی کو تو کچھ اور ہی سمجھتے تھے یہ مشکاہ شریف کی تشریحات میں جو بعض شارحین حدیث نے لکھا کہ صحابے کرام تو بے نمازی کو کافر ہی سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو منافق تھے وہ منافق بھی نمازوں میں آتے تھے تاکہ ان کا مسلمان ہونے کا دعویٰ قبول کر لیا جائے یہ تو آج ہم یہ دور دیکھ رہے ہیں کہ پانچوں ضائع کر کے بھی مسلمان مطمئن ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے دور کے منافقین ان کو بھی احساس سکے اگر نماز زدہ نہیں کریں گے تو ہمیں مسلمان نہیں مانا جائے گا اس سے وہ بھی پنج وقتہ نماز میں جیسے تیسے بن پڑتی آتے تھے اور عبداللہ من عبیت و جمعہ کی نماز میں اگلی صفح میں پہلی صفح میں پروام کا نام ہے قرآن فورم تو میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کی نسبت سے نماز کا تذکرہ کس کس انداز میں ہے اندازاً کتنی مرتبہ یہ ذکر ہمیں ملتا ہے دیکھیں ایک محتاط اندازے کے مطابق کیونکہ جب بھی ہم قرآن کا تلاوت کا معمول کرتے ہیں صلاح کا نز جا بجا ہمیں ملتا ہے تو کم و بیش کوئی پانچ سو مرتبہ مختلف پیرائیوں میں مختلف انداز میں قرآن حکیم میں نماز کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کبھی اللہ سبحان و تعالی ایمان کے نتیجے میں جو متقین کی پہلی صفت ہے اس کو نماز کے طور پر بیان فرماتا ہے صلاح کے طور پر بیان فرماتا ہے یقیناً ناظرین کے ذہن میں صورت البقرہ کے شروع کے الفاظ آگئے ہوں گے متقین کے لئے قرآن ہدایت ہے وہ کون ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے اور نماز قائم کرتے ہیں گویا کہ ایمان کا لازمی نتیجہ اور ایمان کا جو فوری اظہار سامنے آتا ہے وہ نماز کی صورت میں آتا ہے تو کبھی قرآن حکیم ایمان کے پہلے پہلے تقادے یا پہلے پہلے نتیجے کے طور پر وصف کے طور پر ایمان والوں کے نماز کو ذکر کرتا ہے کبھی قرآن حکیم ایمان والوں کی یہ شانے بیان فرماتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خوشو اور خضو اختیار کرتے ہیں گویا ایمان والے صرف نماز عدا نہیں کرتے سلط المؤمنون کے شروع میں ہیں کبھی قرآن حکیم اس انداز سے بیان کرتا ہے سور ملیم میں ذکر آتا ہے کہ جب قوموں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے امتوں میں بگاڑ آتا ہے تو سب سے پہلے لوگ نماز کو ضائع کرنے والے بن جاتے ہیں کبھی قرآن حکیم اس انداز سے ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلکہ جو آج آیت کریمہ زیر مطالعہ ہے اس میں بھی ذکر آ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جائے بھی ہو تب بھی نماز ادا کرنی ہے دشمن کا خوف ہے تب بھی نماز ادا کرنی ہے وہ کہ حالت سفر میں قصر کا حکم دے دیا گیا لیکن جیسے بھی بن پڑے نماز ادا کرنے کی تعلیم عطا کی گئی ہم ایک بات کر چکے ہیں اور آج کی ایک آیت میں بھی ذکر آ جائے گا کہ اگر تمہارے پاس پانی کی کمی کا مسئلہ آ جائے کوئی بیماری کا معاملہ آ جائے تم وضو نہیں کر سکتے ہو تو تیمم کر لو لیکن نماز ادا کرنی بارہر پڑے گی یہ ذکر اس لئے ہوا کہ وضو کا اعتمام ضروری ہے نماز قائم کرنے کے اعتبار سے اسی طرح پیغمبر اپنی نماز اپنی امت اپنی اولاد تک کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ کانا یا امر احلوں بس صلاح تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام تو دعا کرتے ہیں رب جعلی مقیم الصلاة و من ذریتی اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے تو کہیں صفات کا تذکرہ کہیں اللہ کی مدد کے حصول کا معاملہ کہیں ایمان والوں کی نمازوں کی کیفیات کا تذکرہ کہیں ہر حال میں نماز کا احتمام کہیں حالت سفر ہو اس میں بھی نماز کا احتمام کبھی دشمن کا خوف ہو تو چلتے چلتے اگر سواری پر ہو تو جیسے بن پڑے نماز ادا کر دیا جانا کبھی انبیاء کا گھر والوں کو تعلیم دینا کبھی انبیاء کا اپنے گھر والوں کے لیے نمازی بنا دیا جانا اس پیرائے میں قرآن ذکر کرتا ہے اور ایک اور پہلو بھی آتا ہے وہ ہم بات میں بھی انشاءاللہ کچھ ڈسکس کر سکیں گے کہ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ان کا کس کس طور پر قرآن حکیم ذکر کرتا ہے صحیح شیخ صاحب ہمارے اردو کے محاورے میں جو لفظ نماز کے لیے بولا جاتا ہے وہ نماز پڑھنا جبکہ قرآن مجید کو جہاں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں اقامتِ صلاة حکیم الصلاة واحد کے جمعہ کسی غم مختلف جگہوں پر ملتا ہے تو یہ نماز پڑھنا اور یہ اقامتِ صلاة یہ ایک ہی تقاضہ ہے یا یہ کوئی الگ الگ شہ ہے بہت اچھا سوال ہے اور آپ کے سوال سے ایک اور خیال مجھے آیا ہم لوگ تو لفظ نماز استعمال کرتے ہیں قرآن تو لفظ صلاة استعمال کرتا ہے البتہ جب ہم لفظ نماز استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مقصود وہی اقامتِ صلاة ہوتی ہے البتہ ہم اردو پہ پھر نماز پڑھنا کہتے ہیں لیکن قرآنِ کریم جو استلح یا الفاظ ہمارے سامنے لگتا ہے وہ اقامتِ صلاة کے تو نماز پڑھنے بھی مراد تو وہی ہوتی ہے کہ بھئی وضوع کا اعتمام بھی ہوگا باجماعت یعنی مردوں کے لیے پابندیرس کی لگائی گئی ہے کہ باجماعت نماز عطا کریں تو پیشن ادھر تو وہی ہوتی یہ بات لیکن اچھا ہے کہ اس دکتے کو کھولا جائے کہ قرآنِ حکیم اقیم السلاح کا تقادہ کرتا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے اور اس کے زیل میں قرآنِ حکیم پھر کچھ الفاظ اور بھی عطا کرتا ہے ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے جیسے بھی ذکر آیا تھا کہ وہ خشوع اختیار کرتے ہیں اپنی نمازوں میں اسی طرح قرآن کہتا ہے دائمون وہ ہمیشہ اپنی نمازوں کا احتمام کرتے ہیں کبھی قرآن کہتا ہے وہ اپنی نمازوں کے حفاظت کرتے ہیں یہ جو مختلف صفات نمازیوں کی قرآنِ کریم نے بیان کی اسی سے تصور کھل کر سامنے آتا ہے کہ جب قرآن اقامتِ صلاحات کہتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے اگر حفاظت کے لفظ کو بھی سامنے رکھیں خشوع کے لفظ کو بھی سامنے رکھیں اور دائمون مداومت مستقل ادا کرنے کو بھی سامنے رکھیں تو اس کے زیل میں بہت ساری نکتے احل علم میں بیان فرمائیں نمبر ایک نماز کو مقرر اوقات پر ادا کرنا قرآن جیسے کہتا ہے جو نماز ایمان والوں پر مقرر اوقات میں فرض کی گئی ہے پھر وقت پر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے قبل کی جو شرائط ان کو پورا کرنا بہت معروف بات ہے ہم سب کے علمیں بھی ہیں ہم نے وضو کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا غسل کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا تایمون کے حوالے سے بھی سابقہ ایک آیت جب ہم سورة المائدہ کی سمجھ رہے تھے ذکر کیا تھا تو وہ شرائط میں بدن کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا یہ سب بھی شرائط پوری کرنی ہیں نماز کا وقت بھی ہونا قبلہ رخ ہونا تو ایک ہے نماز سے پہلے کی شرائط کو پورا کرنا اب آجائے نماز کے اندر داخل ہو گئے پھر نماز کے جو ارکان ہیں ان کو ادا تو کرنا ہے ارکان سے مراد قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے ان ارکان کو تو ادا کرنا لیکن ان کا ارکان کو اتمنان سے ادا کرنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ بترین چوروے جو نماز میں چوری کرے عرص کی گئے یا رسول اللہ علیہ السلام نماز میں چوری کوئی کیسے کر سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو جلدی جلدی ادا کرنا یہ نماز کے اندر چوری ہے تو نماز کے ارکان کو اتمنان سے ادا کرنا پھر یہ ہے کہ اگر ہم قیام میں کھڑے ہیں تو تلاوہ صحیح طریقے پر کرنا تجوید کا بھی خیال لکھا جائے پھر اسی طرح تسبیحات کے اعتماع میں رکوع میں سجود میں اور جو نماز کے ارکان کو ادا کرنے کا معاملہ ہے اسی طریقے پر نماز جب ہم ادا کر رہے ہیں تو اس کے کچھ باطنی پہلو بھی تو ہے کس کے سامنے میں کھڑا ہوں انڈی مار لی یہ نہیں کہ رمضان شریف میں ادا کر لی اس کے بعد بھول گئے یہ نہیں کہ حج کے چالیس ان کے میں جو ہے وہ تمام نمازوں کے نوافل کا بھی اعتمام وہ اس کے بعد چھٹی ہو گئی ہمیشہ ادا کرنا حفاظت میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز میں بندہ جو قول و قرار اللہ سے کر رہا ہے ایاکا نعبدو اس سے پہلے مالکی یوم الدین اس کا لحاظ نماز کے بعد بھی رہے بڑا خصورت جملہ کسی کا ہے کہ ایک نماز مسلے پر ختم ہوتی ہے تو دوسری نماز مسلے کے بعد شروع ہوتی ہے سلام پھیڑنے کے بعد بھی اللہ ہی کو بڑا مانا جائے تو نماز کے بعد بھی جو اللہ سے قول و قرار ہم نے کیا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی کو گدارنا یہ بھی اقامتِ صلاة میں داخل پھر ہر محلے بستی میں نماز با جماعت کا احتمام ہونا یہ بھی اقامتِ صلاة میں داخل ہے پھر جمعہ کا بڑا احتمام کیا جائے گا پھر آپ مجھے اجادت دیجئے کہ جمعہ اور عید کی نماز اس کا خطبہ کسے دینا چاہیے اس کی امامت کس کو کرنی چاہیے وقت کی حکمراء کو اور اگر سلطنت یا مملکت بڑی ہو جیسے کہ آج بڑے مسلم مالک ہیں تو پھر امام جو ہو وہ وقت کی حکمراء کا نمائندہ ہو تو وہ خطبہ دے اور وہ امامت کرے اگر وہ سیاست کا امام بننا چاہتا ہے تو اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ مسلح کا امام بھی بننا چاہیے اس کو تو یہ ہے اقامت سلطنت جو ایک فرد کے اپنے آداب کا لحاظ رکھنے سے لے کر معاملہ شروع ہوگا اور ریاست کے نظام تک جائے گا تب ہی قرآن ریاست والوں کے لئے کہتا ہے سورہ حج کے آیت نمبر 41 ہے کہ جنہیں ہم زمین میں اختیار اور اختیار عطا کریں گے وہ نماز قائم کریں گے تو میری ذات سے لے کے حکمرانوں کے قائم کرنے تک یہ اقامت سلطنت کے مختلف پہلو سامنے رہنے چاہیے شیخ صاحب جو آیت ہم نے ابھی لی ہے پہلی آیت نمبر 153 سورہ بقرہ کی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے تو یہ نماز کے ذریعے سے ہم کیسے مدد حاصل کریں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں بہت قیمتی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 یہی سے آپ کہیں کہ سورت البقرہ میں اس سے قبل خاصت تفصیلی کلام بنی اسرائیل سابق امت کے حوالے سے آتا ہے اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے براہ راز خطاب ہوتا ہے شروع سورت البقرہ کی آیت نمبر 153 میں استعین بسبری والصلا صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو ایک اہم سوال یہ بھی آ سکتا ہے کس بات کے لیے مدد حاصل کی جائے زندگی کے تمام ہی امور میں اللہ کے رسول بھی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو یہ عموم کے اعتبار سے بھی البتہ البتہ ریفرنس تو کانٹیکس کے اعتبار سے کر دیکھیں تو البقرہ کی 153 سے 10 آیات پہلے البقرہ کی آیت نمبر 143 ہیں جہاں امت کی ذمہ داری شہادت الانناس کی بیان کی گئی اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید یعنی گواہ ہو جائے اس شہادت الانناس یعنی ختم نبوت کے بعد اپنے قول سے اپنے عمل سے اور اجتماعی محنت سے اللہ کے دین کی گواہی انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی ذمہ داری اب امت مسلمہ کے کاندوں پر ہے یہ بات ہے البقرہ کے 143 میں آئے تمبر اور اب کہا جا رہا ہے البقرہ کے 143 پر میں کہ استعین بسصبری والصلا صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالی کی مدد حاصل کرو تو وہ امت والی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالی سے مدد چاہو کیونکہ میں اور آپ اپنے بس پڑھتے بل پڑھتے جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالی کی مدد شامل حال نہ ہو مصند احمد کی روایت ہے جب بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کوئی مصیبت آ جاتی کوئی آزمائش آ جاتی اللہ کے رسول علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو جاتے بلکہ مجھے جارت دیجئے ہم وظائف کے قائل ہیں فلا وظیفہ بتائیں قائل سے مراد اکثر لوگ اس سے واقف ہیں تو میں اس کروں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو مستقل وظیفہ کیا ہے نماز ہے فرض نماز تو ہی ہے اور ہم تو بھول گئے ہر رات کا مستقل وظیفہ کیا ہے تحجد کی نماز پھر مختلف نوافل حضور نے ہمیں سکھائے چاہے وہ اشراق ہو چاشت ہو دیگر نماز مسجد میں مندہ داخل ہوتا ہے تحییت المسجد کی دو رکعت ہو وضوع کے بعد کی دو رکعت ہو مستقل حضور نے سکھائے نماز کسوف خصوف حضور نے سکھائی اس کے علاوہ بھی بارش نہیں ہوتی حضور نماز میں مشغول ہوتے بارش بہت زیادہ شدید ہو جاتی حضور نماز میں کھڑے ہو جاتے دشمن کا خوف ہوتا حضور نماز میں کھڑے ہو جاتے and so on تو مستقل اللہ کے رسول کا وظیفہ ہے نماز کا اتنی دلیل کافی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشکلات کے موقع پر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اسے مانگنا سکھایا جس کی ایک باقاعدہ جامع شکل وہ نمازیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام اسلام نے عمل امت کو عطا فرمایا ہے اچھا اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ صرف مشکلات کے موقع پر نہیں ہے بلکہ کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس کا آغاز بھی مثلا عید کے موقع پر آپ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل مسلمان کی خوشی بھی تو اللہ کے حکم کے پابند ہے چنانچہ جب عید الفطر کا معاملہ عید الاضحہ کا معاملہ تو تکبیرات کا بھی اعتمام ہے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزو کا دو رکعت ادا کر کے کہ ہم اپنی عید کا گویا کے آغاز کر رہے ہیں جزاک اللہ خیل شیخ صاحب ایک چیز اور جس کا نماز کے ساتھ ذکر ملتا ہے وہ ہے خوشو آپ نے اس کے اشارہ بھی فرمایا تو یہ خوشو اور خضو یہ بڑے مشکل سے الفاظ ہیں ان کے کیا معنی تھوڑا سا یہ اور یہ ہم اپنی نمازوں میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں بہت بہت اہم بات آپ نے سوال کے طور پر رکھی ہے جیسے کہ اشارتاً اتدا میں ذکر ہوا کہ خواشعون یہ ایک صفت ہے جو اللہ تعالی نے سلط المؤمنون میں اہل ایمان کے بیان فرمائے اور کون سے اہل ایمان قد افلح المؤمنون جو فلا پائیں گے الَّذِينَو فِي صَلَاطِهِمْ خَوَاشِعُونَ اچھا عجیب نکتہ ہے نمازی کامیاب نہیں ہوں گے وہ نمازی جن کی نمازوں میں خوشوع کی صفت ہوگی یہ بہت توجہ تلبات ہے اچھا خوشوع کا لفظ اگر اس کا ترجمہ کیا جائے عربی اسلوب کے اعتبار سے اس کا مفہوم ہے جھکنا اور قرآن حقیم میں مختلف پیرائیوں میں لفظ خوشوع استعمال ہوا تفصیل کا موقع نہیں ہے البتہ و تین مفاہم ہیں ایک ہے ظاہر کا جھکنا ایک ہے باطن کا جھکنا اور ایک ہے پورے کا پورا جھک جانا دوبارہ خوشوع کا لغوی مفہوم بیان کیے گئے جھک جانا یہ جھک جانا ظاہر کے اعتبار سے بھی ہے باطن کے اعتبار سے بھی ہے اور مکمل طور پر جھک جانے کے مفہوم بیمی ہے اب جب کہا جا رہا ہے کہ نمازوں میں جو خوشوع اختیار کریں گے وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے تو اب نماز میں خوشوع کیا ہے ایک جو میں نے اشارہ کیا تھا جب بندہ نماز ادا کر رہا ہو تو اتمنان سے ادا کر یہ جلد بازی کی نماز یہ تو حضور علیہ السلام کی حدیث کا ذکر ہوا کہ بترین چورے جو نماز میں چوری کریں تو نماز میں قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے یہ پورے اتمنان سے ادا کرنا کیونکہ رکوع میں بھی جھک نہیں ہے اور سجدے میں بھی جھک نہیں ہے لیکن اتمنان سے ہو یہ نہیں کہ ابھی جھکے تھے نہیں کھڑے ہو گئے اور ابھی سمیع اللہ لمن حمیدہ ہوا نہیں اور سیدھے سجدے میں چلے گئے اور ابھی ناک ٹکی ہی تھی اور اٹھ کے بیٹھ گئے یہ غلط بات ہے یہ تو پھر چوری ہے نماز کی اللہ معاف کرے بلکہ مجھے یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہا تتفیف ہے یہ نابطول کی کمی ہے کیا مطلب لیتے ہو تو پورا پورا دیتے ہو تو کمی کرتے ہو اللہ کی نعمتیں پوری پوری لینا چاہتے ہو جب اللہ کے سامنے جھکنے کی بات آتی وہ ڈنڈی مارتے ہو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جل بازی کی نماز سے فرمایا کہ تم نے تتفیف کا معاملہ کے نابطول کی کمی کر ڈالی خیر تو ایک جھکنا تو ہے ظاہر کا وہ ہے نماز کے ارکان کو اتمنان سے ادا کرنا دوسرا میں نے اس کیا تھا جھکنا ہے باطن کا وہ کیا ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ کی عظمت میرے دل میں ہو میرا دل بھی جھکا ہوا ہو اللہ کی محبت بھی دل میں ہو اللہ کی عظمت بھی دل میں ہو اس کی ناراضگی کا خوف بھی دل میں رہے اور پورے اتمنان قلب کے ساتھ بندہ نماز ایسے ادا کرے یاد آیا اللہ نے یاد دلائے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی نماز ادا کرو تو ایسے ادا کرو کہ گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو تو اس پوری توجہ کے ساتھ اور اتمنان قلب کے ساتھ اور رجوع الاللہ کی کیفیت کے ساتھ یہ ہے باطن کا جھکنا اب تیسرا جھکنا کیا ہے پورے کا پورا جھکنا وہ کیا ہے پورے کا پورا جھکنا وہ ہے جس سورہ انقبوت کے آیت نمبر اکتالیس میں اکیس سپارے کے شروع میں بات آتی ہے نا بلکہ آیت نمبر پیتالیس سورہ انقبوت میں بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک نماز مسلے پر مکمل ہوئی سلام پھیڑ لیا اب اگلی نماز شروع ہونے لگی ہے جس اللہ سے میں اقرار کر کے گیا ایا کا نعبد اے لم تیری عبادت کرتے ہیں اب نماز کے بعد بھی اسی کو معبود مانا جائے اسی کو بڑا مانا جائے اسی کو حاکم مانا جائے اور اس کی حکم کی پاسداری پوری زندگی میں کی جائے یہ ہے نماز کے تعلق سے پوری زندگی میں جھک جانے کا معاملہ اور اللہ کی شان کریمی دیکھئے اللہ اللہ ہے نا ہمارا خالق ہے اس نے ساری نماز ایک جگہ نہیں رکھی پانچ نمازیں الگ الگ اوقات میں رکھی ان میں بھی بڑی حکمت ہے عموم کے اعتبار سے تو حکمت بہت زیادہ ہے اس کے اندر الوطہ ارز کرنے کا مطلب ہے کہ ہر تھوڑی دیر بار نماز کھیچ لاتی ہے یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اللہ کا بندہ بنے رہنا ہے اور اسی کے اقرار ہم کرتے تو ظاہر کا جھکنا اتمنان سے نماز ادا کرنا باطن کا جھکنا پوری توجہ اللہ کی طرف رہے اس کی طرف رجوع کی کیفیت دل میں رہے اور پورے وجود کا جھکنا کیا ہے نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پاسداری کرنا میں چاہوں گا کہ کچھ تجربے کی روشنی میں کچھ ایسی ٹپس ہمارے ناظرین کے لئے رکھ دیں کہ ہم نمازوں میں کیسے یہ خوشی و خضو کی کیفیت پیدا کر سکیں جزاک اللہ خیر آپ کے سوال میں یہ حصہ تھا جو مجھ سے رہ گیا دیکھیں ایک بات تو ابھی حدیث شریف کی روشنی میں کہ ایسے نماز ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے ایک شخص مسلمان ہوا نیا مسلمان ہوا نو مسلم کہیں گے اس کو ہم تو کچھ لوگ دائیں بھائیں ہم جیسی ادائیش مسلمان ہوں گے وہ نماز کے لئے کھڑا ہو رہا ہے اور تقبیر تحریم ہے وہ اس کو پانچ منٹ لگ گیا ہے تو رائٹ لیف اللہ کیا ہوئے شروع کیوں نہیں کر رہے تو اس نے کہا بھائی میں اپنا آپ کو حاضر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں تو بھارہل یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ایمان کی قیمت ادا کر کے آتے ہیں ہمیں ماں کی گود میں مل گئے شاید اتنی قدر نہیں بھارہل قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے تو بھائی جب بھی کھڑے ہو پہلی بات ایسے ادا کرو گوئے زندگی کی آخری نماز دوسری بات خیال ملائے کس کے سامنے کھڑے دنیا کے اندر کسی آفیسر کے سامنے جاتا ہوں تو منتھنکے بھی جاتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ بوس ہو تو بڑا خاموشی سے اور بگ بوس ہو تو بہت خاموشی سے تو وہ تو پوری کائنات کا بوس ہے پوری کائنات کا رب ہے اس کی عظمت کو تھوڑا دل میں لانا تیسری بات بہت سادہ بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں جو کچھ ہم تلاوت کر رہے ہیں یا اذکار یا دعائیں پڑھ رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں ان کے الفاظ کو کانسنٹریٹ کریں ابھی ترجمہ بعد میں آئے گا مثلا الحمدو اگلا لفظ کیا ہے للہی اگلا لفظ کیا ہے رب الگل اگلا لفظ کیا ہے عالمین اس کو کانسنٹریٹ جتنا کرتے رہیں گے ہماری نماز میں توجہ بڑھے گی انشاءاللہ و تعالی مجھے یاد آئے کہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ چھوٹا سا کتاب جب بشمن میں پڑھا تھا ترجمہ تھا عرضوں میں نماز کے مطالب انہوں نے فرمایا کہ صدیوں گزر گئی امام احمد بن حمد کو رحمت اللہ علیہ وہ فرما رہے کہ بھئی تم کیسے سور فاتح کو ایک سانس میں پڑھ جاتے ہو تمہیں الحمدللہ رب العالمین ان کے الفاظ ادا کر کے کیوں رونا نہیں آتا کیوں اللہ کی نعمتیں یاد نہیں آتی مالک یا امید دن تم پڑھ کے گزر کیسے جاتے ہو تمہیں کل کی حاضری کا خیال کیوں نہیں آتا پیشی کا خیال کیوں نہیں آتا اب یہ اگلی بات ہے کہ میں جو ادا کر رہا ہوں اس کا مفہومی میرے ذہن میں ہو اور کم سے کم اردو بولنے والوں کے لیے تو صورت الفاتحہ کا ترجمہ بڑا آسان ہے ابھی میں گزارش کروں ناظرین سے ہم صورت الفاتحہ کے الفاظ پر غور کریں گے تو پہلی تین آیات کے تمام الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں صرف دو تین چار الفاظ ایسے ہیں یعنی والین تھوڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے ایاکہ تھوڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے اسی پچاسی فیضت الفاظ صورت الفاتحہ کے ہم سب کو اردو میں استعمال کرنا آتے ہیں اگر اب اس پر بھی توجہ رہے گی تو ہماری توجہ اور بڑھ جائے گی تو جو ادا کر رہا ہوں ان الفاظ پر بھی توجہ اور اس کے مفہوم پر بھی توجہ ہو تو انشاءاللہ تعالی ہماری نمازوں میں توجہ بڑھتی چلی جائے گی باقی اس بات کی پریشانی نہ رہے کہ اجھے خیالات آتے ہو تو آئیں گے صحابہ کرام کو آتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تو حضور علیہ السلام نے فرمائی یہ ایمان کی علامت ہے یا رسول اللہ یہ ایمان کی علامت کیسے فرمایا کہ دیکھو چور کہاں چوری کرے گا جہاں کچھ مال ملے گا تو شیطان وہاں روڑے اٹکائے گا کہ جہاں کوئی ایمان کی دولت ہوگی اس سے پریشان نہیں ہونا فائٹ تو ہماری مرتے دم تک رہے گی شیطان سے لیکن جتنا ہم کونسٹریٹ کریں گے توجہ کریں گے الفاظ پر مفہوم پر تو انشاءاللہ ہماری نمازوں میں بہتری آئی گا آخری بات سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا نبی علیہ السلام پڑھتے تھے فرض نماز کے بعد عبادت سے نماز نہیں پوری زندگی کے امور ہیں البتہ اللہ بھی مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اپنے شکر کے لیے اپنی عمدع عبادت کے لیے وہ عمدگی سے عبادت کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے نماز میں خشوع بڑھتا چلا جائے اس کے لیے بھی اللہ تعالی سے مانگا جائے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری عطا فرمائے اب ایک شخص جو ہے وہ وقت نکال کر اپنا آفیس اپنے دکان بند کر کے مسجد آ بھی جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ جلد بازی میں اپنی نماز عدا کر کے اپنی ساری محنت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے بلکہ جو جلد بازی اب بات تو سخت ہے لیکن کیا کریں بیان کرنا پڑے گی کہ ایسی نمازیں تو پھر وہ پرانے کپڑی کی طرح واپس دے باری جائیں گے حدیث شریف میں آتا ہے تو بھارا اتمنان سے ادا کرنا اور جلد بازی میں ادا کرنا دو تین منٹ سے ادا کا فرق نہیں ہوتا لیکن زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے توجہ کا بھی اور عجر و ثواب کا بھی جزاکہ محترم ناظرین پرواب میں وقت ہوئے ایک بریک کا بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ سورة النیسا کی آیت نمبر تینٹالیس اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر اکتیس کے حوالے سے مزید گفتگو نماز کے حالے سے کریں گے فی الحال اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگام قرآن فورم میں ایک مرضہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج گفتگ ہو رہی ہیں نماز کے حوالے سے جو کہ اسلام کا ایک اولین عملی رکن ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی تقاضی کیا ہے کس کی طرح سے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ان تمام امور پر ہم گفتگو کر چکے ہیں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 153 کی روشنی میں مزید دو آیات جو آج کے پرگام میں شامل ہیں ان میں سورہ نیسا کی آیت نمبر 43 اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 بھی شامل ہیں اس وقت ہم گفتگو کرنے لگے ہیں سورہ نیسا کی آیت نمبر 43 کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضا او علا سفر او جاء احد منکم من الغائت او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فمسحو بی وجوہکم وعیدیکم ان اللہ کانا عفو ون غفورا اس کا ترجمہ کچھ ہوں ہے کہ اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو اور اگر تم بیمار ہو یہاں سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے بعد آیا ہو یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو یقینا اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے تو ناظرین آئیے اس آیت کے بارے میں گفتو کرتے ہیں شکس صاحب جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء کے آیت 43 کے شروع میں فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تم سمجھو جو تم کہہ رہے ہو تو یہ کیا ضروری ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں مجھے سمجھ بھی آئے اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوال کے دوسرے حصے کو پہلے لے لیتے ہیں ملے خیال سے اور اس سے ناظرین اکرام کو بھی ایک بات یاد آجائے گی انشاءاللہ کہ اللہ تعالی نے شریعت کے جو احکامات عطا فرمان میں سے کچھ احکامات وہیں جو تدریجن عطا کیے گئے عرب کا وہ محول کے جہاں شراب نوشی عام تھیں جیسے ہمارے لوگ چین سموکرز ہوتے ہیں وہاں چین ڈرنکرز تھے اس محول میں شراب کی حرمت کے جو احکام عطا ہوئے وہ تدریجن آئے تھے قرآن حکیم میں ایک مقام تو مکی صورت میں ہے جہاں پہ اشارتاً یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ کوئی اچھا مشروب نہیں ہے البتہ جو وعدے مزید احکامات آئے ہیں وہ مدنی صورتوں میں آئے ہیں صورت البقرہ کی ایک آیت میں فرما دیا گیا آیت نمبر دو سو انیس میں کہ شراب اور جوئے میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے چوکرنے رہو اسی طرح اب یہ دوسرا حکم تھا اس سلسل میں صورت نساء کی آیت نمبر تینتاریس کہ حالت نشا میں نماز کے قریب مر جاؤ اور لوگ چوکرنے ہو گئے اور شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں جو آخری حتمی حکم عطا ہوا وہ صورت المائدہ کی آیت نمبر نوے اور اکانوے میں آیا فَالَأَنتُم مُنْتَحُونَ بَاز آتے ہو کہ نہیں تو یہ حکم تدریجی نوعیت کا ہے تدریجی دور کا ہے جب تدریجاً شراب اور جوئے کی حرمت کے احکامات گریجولی آ رہے تھے اور آخری حکم جو ہے وہ صورت مائدہ کی آیت نمبر نوے اکانوے میں ہے جہاں حتمی طور پر شراب اور جوئے کو بلکل منع کر دیا گیا اس دوران میں یہ ایک حکم آیا تھا تو یہ عبوری دور کا حکم تھا ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات جو بیان کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ کہ تم کہہ رہے ہو اس میں ایک نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ ذہنی بات ہے جب آدمی شراب کے نشے کی حالت میں ہوگا تو اس کو خیالی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ بات اس سے کر رہا ہے تو اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم پورے اتمنان کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو حاضر رکھ کے نماز ادا کرنے کا احتمام کرو تاکہ تمہیں معلوم ہے تم کھڑے کہاں ہو کس کیفیت میں انہی نماز کی کیفیت میں کھڑے ہو اور اپنی زبان سے تم کیا ادا کر رہے ہو اس کو اس انداز سے بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا بھی اشارت فرمایا اگر تم میں سے کسی پر نین کا شدید غلبہ ہو جائے تو بھائی وہ نین پوری کر لے پھر نماز ادا کرے صرف ایک اس میں ایکسپشن رہے کہ فرض نماز تو ادا کرنی ایسا نہیں کہ سو گئے اور نماز قضا ہو جائے ادر وائز بات کی جاری ہے تو اگر کسی پر نین کا غلبہ ہو تو وہ نماز ادا نہ کرے وہ اپنی نین کو پورا کر لے اور پھر نماز ادا کرے کیوں نین کے غلبے میں بھی آپ آدمی کو پتا نہیں ہوتا کبھی کبھی وہ اردو بولنے والا انگریزی بولنا بھی شروع کر دیتا کیونکہ ہمارے استعمل بات ہیں تو اس سے مراد یہ لی گئی ہے کہ جو کچھ ہم نماز میں ادا کریں تو وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوں اور پوری توجہ کے ساتھ ادا کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مجھے نماز ادا جو کر رہا ہوں اس میں تلاوت کر رہا ہوں صورت الفاتحہ کوئی صورت التقاسر کی تلاوت کر رہا ہے کوئی تصویحات پڑھ رہا ہے کوئی تحیات پڑھ رہا ہے اور اس کو اس کا مفہوم نہیں آتا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یہ قطعان اس کا مطلب نہیں ہے نماز تو ابھی وہ بھی ادا کرے گا جس کو اردو کیا عربی کیا کوئی زبان بھی نہیں آتی اور اس کو بس سمجھا دیے جائے گا بھائی تو نماز تو شروع کر دیں کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے ابھی نیا نیا اسلام میں داخل ہو ابھی ذرا ایک ٹیکنیکل بات ہے اس کو تو پوری نماز ایک وقت میں سکھانا بھی مشکل ہوگا تو شروع شروع میں تو ہو سکتا ہے کوئی صاحب علم آدمی اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لے تم کھڑے ہو جاؤ تم جھکو جیسے ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو سمجھنے کا نکتہ یہ ہے کہ اگر میں عربی میں جو کچھ تلاوت کر رہا ہوں تو اس کا اگر مجھے مفہوم نہیں آتا تب بھی مجھے نماز تو ادا کرنی ہے بلکہ اللہ تعالی نے ایک اور بات کی طرف رحنمائی کی یاد دہانی ہو گئی اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن حکیم کی تلاوت کرے تو ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکییں عطا ہوتی ہیں اور علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے اور یہ حروف مقتعات ہیں ان کی معنی تو مجھے اور آپ کو معلوم نہیں چودہ سردیوں سے ان تلاوت کرتے ہوئے آرے ہیں مفہوم تو نہیں پتا تلاوت کریں گے حضور نے فرمایا اجر عطا ہوگا تو جہاں تک نماز کو ادا کرنے کا معاملہ ہے وہ جو متعین الفاظ ہمیں عطا ہو گئے صورت الفاتحہ کی تلاوت ہے پھر قرآن کو کچھ ہستہ تلاوت کرنا پھر اذکار ہیں تسبیحات ہیں وغیرہ وہ تو عربی میں ہی ہمیں ادا کرنی ہوں گی ہاں اگری بات ہم یہ کہیں گے جو ہم پشلی بات کہا چکے ہیں اب مجھے نماز ادا ہی نہیں کرنی نماز خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنی مجھے نماز ادا ہی نہیں کرنی مجھے نماز توجہ کے ساتھ ادا کرنی مجھے نماز ادا ہی نہیں کرنی مجھے نماز میں خشوع اور خردو بھی پیدا کرنے تو اب میں مفہوم کو بھی یاد کرنے کی کوشش کروں ترجمہ بھی یاد کرنے کی کوشش کروں اسو سمجھنے بھی کوشش کروں یہ کوشش بھی مجھے کرنی چاہیے تاکہ میری نماز میں حسن پیدا ہو جائے ادا تو کرنی نین کا غلبہ بھی ہوگا تو فرض تو ادا کرنا ہے جیسے بھی بند پڑے ٹھیک ہے لیکن اب ادا کرنی جب حسن کے ساتھ تو آپ خوشو پیدا کرنے کے لیے اب ہم ریکمینڈ کریں گے کہ وہ نماز میں جو کچھ ادا کر رہا ہے پہلی بات ہم نے کیا ریکمینڈ کی تھی ٹھہر ٹھہر کی ادا کریں اور اگلی بات ہم نے ریکمینڈ کی تھی کہ اس کو ترجمہ بھی یاد کر لینا چاہیے ایک اور بات دل میاری میں چاہتا ہوں وہ بھی شیئر ہو جائے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ برڈن ڈالنا چاہتے ہیں ہم عربی نہیں جانتے اب ہم اس کا ترجمہ بھی یاد کریں تو بھائی مجھے ایک بات بتائیں جائیں ہم لوگ جو ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اور ہمارے گھروں میں اردو زبان بولی جاتی ہے انگریز ہی ہم نے پڑھی کے نہیں پڑھی ہم سب کو پتا ہے میں نے پڑھی آپ نے پڑھی ہم سب نے پڑھی جوب ملے گی یہ ہوگا وہ ہوگا اس کو تو کسی نہیں نکا کے برڈن ہوں اور آگے چلیں آج تو یہ کسی کی جب سی وی بنتی ہے نا جب کسی کا بائیو ڈیٹا بنتا ہے تو اس میں اگر وہ لکھتے ہیں لوگ خام خام بھی لکھتے ہیں لینگویجز کتنی فور لینگویجز اردو بھی انگریج بھی پنجابی بھی اور ایرابیگ بھی یا فرینج کوئی کہے گا اور ہو سکتا اسے کورسز بھی کی ہوں تو آج تو یہ ایک بڑا فن اور ایک پوزیٹیو بات سمجھی جاتی ہے کہ بندے کو زیادہ لینگویجز آتی ہوں اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرز کی ایڈوکیشن ہے ہمارے کیمرے سسٹم وغیرہ چلتا ہے اس میں تو آپ کو وہ آپشنل لینگویجز میں ایرابیگ بھی دیتے ہیں تو ہمارے بہت سارے بچے اور بچی ہیں ماشاءاللہ اور ایرابیگ آپٹ کرتے ہیں اچھی بات ہے تو یہ کوئی برڈن والی بات نہیں ہے بلکہ آج تو ان باتوں کو کہ ایک سے زیادہ لینگویجز آتی ہوں اس کو تو پلس پوائنٹ سمجھا جاتا ہے تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے نماز میں خوشو خوضو بڑھانے کے لیے ہم تو لینگویجز کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں کم سے کم اردو بولنے والوں کے لیے تو ترجمہ بڑا آسان ہے جیسے کہ سور فاتح کو ہم نے ریکمینڈ کیا ہے اچھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ایک تو نشے کی حالت میں نہیں جانا دوسرا جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا ہے اللہ عابدی سبیل حتی تک تحصیل ہو تو تھوڑی چیز کی وضاحت کر دیں پھر آیت اصل میں عابدی سبیل میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں ایک رائی یہ بیان کی گئی جب اندہ حالت سفر میں ہو اور حالت جنابت کا معاملہ آ جائے تو جنابت کو ہم نے ایک اور پرگرام میں میں ڈسکس کیا ہے جنابت وہ ناپاکی ہے جس سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے اور آگے پہ تیمم کا تذکرہ آ رہا ہے اب اس میں ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا گیا یعنی حالت سفر ہو اور اگر پانی میں سر نہ آئے تو تیمم کرنا ہوگا اور اگر حاجت جنابت والی بھی آ گئی ہو تو وہی تیمم جنابت سے پاک ہونے کے لیے بھی کافی ہو جائے گا ایک نکتہ اور بیان کی ہے کہ وہ بعض صحابہ اکرام کا معاملہ تھا کہ جب وہ اپنے گھروں کے طرف جاتے تو راستے کی شکل ایسی ہوتی کہ درمیان میں مسجد آ جاتی تو بعض لوگوں نے یہ بھی اس میں تشریف میں بیان فرمائے کہ اگر اللہ ہے کہ تمہیں راستے سے گزرنا پڑے تو اگر گزرنے کی بات اس طرح آ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اسی طرح زمینہ نے ایک مسئلہ ہے کوشش مسجد میں تھا اور حالت تکاف میں بعض لوگ ہوتے ہیں اور وہ سو گیا تھا اور حالت جنابت میں آ گیا تو اب مسجد سے نکلنا تو پڑے گا اب یہ تو نہیں کہ وہاں پہ اس کو غسل کرائے جائے تو یہ بھی گزرنے کا معاملہ ہو جائے گا اللہ ہے کہ تمہیں راستے سے گزرنا پڑے تو وہ مسجد سے باہر جائے گا اور غسل کر کے پاکی حاصل کر کے دوبارہ اپنے تکاف میں آ جائے گا ناظرین میں اس آیت کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں تیمم کا ذکر کیا گیا ہے اور الحمدلہ ہم اپنے گزشتر پروگرام میں اس پر تفصیلی کلام کر چکے ہیں البتہ آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا تو شیخ صاحب اس پر تھوڑے سے کلام کریں اللہ تعالیٰ کی صفات دو دو کر کے جب آتی ہیں قرآن حکیم میں تو بڑا قیمتی بیان ہوتا ہے عَفُوًا غَفُورًا اللہ معاف فرمانے والا بھی اور اللہ بخش دینے والا بھی ہے ظاہری بات ہے کہ انسان ہیں ہم لوگ اور ہم سے کمی کوتاہی کا معاملہ ہو جاتا ہے کبھی وہ جو ماضی میں حالتِ نشا کا معاملہ چلتا رہا جب تک کہ حتمی حکم نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے کبھی اس کی وجہ سے کوئی نماز میں کھڑا ہو گیا اور بھول چوک ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا ہمارے اعتبار سے کہ شراب کی تو حرمت آگئی لیکن نین تو پوری کر دینا بندے نے کبھی نین کا غلبہ ایسا آگئے بندہ سفر سے تھک کر آیا کبھی بڑے شہروں کا آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھی دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے لوگ بچارے ٹریفک میں پھز جاتے ہیں ابھی چند دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا تو ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے جس جگہ سے ہم گزر رہے تھے کہاں یہاں ہم سات گھنٹے تک کھڑے رہے ہیں پوری رات رات ہو گئی فجر کی نماز پر گھر پہنچیں اب بچے کیا کیفیت ہوگی تو بھارہ کبھی نین کے غلبے میں آدمی نماز میں کھڑا ہو گیا اور اس بے اختیاری کی کیفیت ہے اور کچھ اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے اسی طریقے پر یہ جو کبھی کمی کتاہی کا معاملہ ہو جاتا ہے اور آدمی کو پانی میسر نے تیمم کی جاتا ہے تو اللہ تعالی نے دی لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی بھی میسر ہے لیکن بندے کو بیماری ایسی ہے کہ اگر وہ استعمال کرے گا تو یہ جو اس میں اگر کمی کسی سے کوئی کمی کتاہی اصل تو جج کرنے والی ذات اللہ تعالی کی بندہ کمزور ہے اور اسے کمزوری کی بنا پر اس سے استفادہ کر لیا تو ایسی کمی کتاہی کمزوریوں کو اللہ سبحانہ تعالی معاف فرمانے والا ہے عشق صاحب نماز کے والے سے ایک اور بات جو جاننا چاہیے میرے خواہد سے وہ ہے باجماعت نماز یعنی کیا یہ باجماعت نماز بھی لازم ہے یا یہ نماز اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے قرآن حکیم میں ایک جگہ یہ بھی اشاد ہوا نا ورکہ و مار راکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کروں اس سے بھی اشارہ ہوتا ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے البتہ اس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ جہاں تک کسی عورت کا تعلق ہے غلام کا تعلق ہے مسافر کا تعلق ہے اسی طرح کوئی بیمار ایسا ہو گیا تو ایسے لوگوں پر باجماعت نماز کی پابندی نہیں ہے یعنی عورت کے بارے میں تو بہت واضح احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہیں کہ عورت کی افضل نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرے اور گھر میں بھی وہ جو سہن کے مقابلے میں اندر کمرے میں ادا کرے تو یہ تفصیلات حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی ہاں کہ کبھی خواتین کسی جگہ چلی گئی اور وہاں باجماعت نماز میں شرکت کر لی ہرمین شریفین میں ہو جاتا ہے کبھی کسی جمعہ میں ہو جاتا ہے نماز ان کی ہو جائے گی لیکن عورت کی افضل نماز کہاں ہے جو وہ گھر میں ادا کرے اس کے برعکس مردوں کے لیے پسندیدہ ہیں بعض فقہات و اس کے واجب اور لزوم کے قائل ہیں کہ مردوں کو باجماعت ادا کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ ایک نماز جو بندہ اکیل ادا کرے اس کے مقابلے میں وہ نماز جو باجماعت ادا کرے وہ ستائیس گناہ زیادہ افضل ہے تو باجماعت نماز کی فضیرت بھی اللہ کے رسول نے زیادہ بیان فرمائی پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو اذان کے لیے کہوں پھر نماز کے لیے کہوں اور کسی کو امام مقرر کر دوں اور پھر لے کر کچھ لوگوں کو جہاں ان گھروں میں کہ جہاں لوگ بیٹھے ہیں بلا عذر مسجد کی یا جماعت کی نماز میں نہیں آتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں لیکن مجھے ان کے گھر والوں کا خیال آتا ہے وہ اتنا شدہ سے حضور نے اس کا اظہار فرمایا کہ جو لوگ بلا عذر بیٹھے ہیں گھر میں اور باجماعت نماز میں نہیں آتے جی چاہتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے اس طرح کی احادیث سے ہی بعض فقاہ فرماتے کہ یہ پھر وجوب کے درجے میں بات ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے اچھا ایک ہے باقاعدہ مسجد کا ہونا وہ بھی سنت کی تعلیم ہے سننِ حدہ جسے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی بستی تو مسجد ہونی چاہیے لیکن کبھی ایسا امکان ہو سکتا ہے کہ علاقے ایسے پھیل چکے ہوں کہ مساجد کی تعداد کم ہو یا بہت دوری کا معاملہ ہو تو جس کو ہمارے آج عام طور پر مسلح کہا جاتا ہے آفیسز میں لوگ بنا لیتے ہیں محلو میں لوگ بنا لیتے ہیں اپارٹمنٹ میں لوگ بنا لیتے ہیں تو باجماعت نماز کا تقاضی اس میں بھی پورا ہو جاتا ہے اور کم سے کم تو دو افراد کی بھی جماعت ہو سکتی ہے اس کی بھی تفصیل اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی اسی طرح اگر ہم باجماعت نماز کے اور معاملات کے طرف دیکھیں فوائد کے طرف دیکھیں تو مسلمانوں کا اکھٹ ہوتا ہے مسلمانوں کا نظم زبط ہوتا ہے اور آپ دیکھیں دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں پلس مینس ان کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا جو مقررہ وقت ہے ابھی پشاور کے جو مدرسے میں بم دھماکہ ہوا اللہ ان شہداء کے درجات کو بلند فرمان کے گھر والوں کو سب دے جمیل عطا کریں آپ نے بھی وہ میڈیا پر پکچرز دیکھی ہوں گی کہ غالم صبح درس میں وہ بم دھماکہ ہوا زہر کے وقت صفائی کر کے وہیں بھی نماز باجماعت زہر کی جو ہے وہ ادا کی گئی تو مسلمان کی یہ شان ہے اور نماز کی یہ شان ہے کہ دنیا کی ساری ساری میٹنگز جائے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں کینسل ہو سکتی ہیں نماز اپنے مقرر وقت پر ہی ادا ہوگی یہ ڈسپنل نماز ہمیں سکھاتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ایک اس صف میں کھڑے ہوگے محمودوں آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز چاہے وہ گریٹ ٹوینٹی کا آفیسر ہے اگر دیس ہے گا تو تیسری صف میں کھڑا ہوگا اور اس سے تو اسی کا ڈرائیور ہو اور پہلے آگے تو پہلے صف میں کھڑا ہوگا یہ ہے خوصصورتی اسلام کی پھر آپ دیکھیں کہ نماز میں کوئی شخص نظر نہیں آتا اور محلے کی مززد ہے عام طور پر اور وہ کاروباری علاقوں کی بھی ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے بندہ کدھر ہے تو دوسرے کی خیریت دریافت ہو جاتی ہے کسی کے مشکلات کا پتا ہو جاتا ہے کسی کا کوئی انتقال تو نہیں ہوگا یہ بہت سارے فوائد لیکن یہ زمنی فوائد ہیں اہم نقطہ کیا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا کہ تم نے کھڑکی بنائی نیت کیا رکھو آدان کی آواز آئے گی ہوا تو آئی جائے گی روشنی تو آئی جائے گی تو ہم نے نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں باجمعات نماز کی اللہ کے نبی علیہ السلام ترغیب دلا رہے ہیں اور بلا عذر باجمعات نماز کو چھوڑنے پر حضور غصے کا ادار کر رہے ہیں تو ہمیں تو باجمعات نماز عطا کرنی ہے اب یہ ایک ہی صف بے کھڑے ہو گئے محمود و عیاض یہ معاملہ ہو ملنا جلنا ہو یہ سب بھی مل جائے گا یہ بائی پروڈکٹ ہے پرائی میریلی اللہ کی تعلیم اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ باجمعات نماز عطا کرنی چاہیے جزاک اللہ عشق باجمعات نماز کی بات بھی آگئی میں چاہوں گا کہ نماز کے کچھ فضائل بھی یقیناً قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں کچھ کی طرح اشارہ ہو چکا ہے میں چاہوں گا اس پر تھوڑا سا اور کلام ہو جائیں کہ اس کے فضائل اس کی فضیلتیں کچھ ہمارے سامنے آجائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی فضیلت کیا یہ کم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم تو پورے کا پورا ہمیں زمین پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعہ عطا فرمائے اس کی ہزار و آیات اور یہ توفے اللہ تعالی کی طرف سے یہ بہت سی تعلیمات امت کو عطا فرمائی وہ سب تحفے اللہ کی طرف سے لیکن نماز کا تحفہ اللہ نے کہا عطا کیا پانچ ساتوں آسمان پر بلا کر نماز اول فرض ہو چکی تھی پنچ وقت نمازوں کا تحفہ اللہ نے میراج کی شب عطا کیا اور اول تو پچاس کا دیا گیا تھا حکم تھنکس ٹو موسیٰ علیہ السلام کہ انہیں بار بار الٹجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کرائی میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں تو اللہ ان کو اپنی مزید کڑو اڑھا کڑو رحمت نادل فرمائے اور اب صحیح فرما رہے تھے تو اللہ تعالی نے پہ پانچ کر دی لیکن اللہ نے فرما ہے کہ حکم نافذ ہو گیا ادا ہوں گی پانچ عجر ہوگا پچاس کا تو یہ وہ توفہ ہے جو رب نے میراج کی شب حضور کو بلا کر دیا ہمیں قدر کرنی چاہیے ایک معروف قول ہے اس کو حدیث شریف کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے لیکن قول بڑا پیار ہے کہ نماز مومن کی میراج ہے یہ قول بڑا پیار ہے لیکن قول رسول کی طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے محدثین نے بادے فرمایا مراد کہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالی سے ملاقات کا ایک بڑا قیمتی موقع ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہم نے ابتدا میں بات کی کہ جلو خشور خضو اختیار کر کے نماز ادا کریں گے قد افلح المؤمنون یہی ایمان والے جو کامیاب ہوں گے اور آگے چل کر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان کے لئے جنت الفردوس کا وعدہ ہے اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث میں یہ ذکر بھی ملتا ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ پانچ وقتی نمازیں ادا کرنا اور ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کا معاملہ ایک رمضان سے اگلے رمضان تک کا معاملہ بنتا ہے جب روزوں کا اعتمام کرتا ہے جمعے کا اعتمام کرتا ہے تو اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بشرت ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اشتناب کرنے کی کوشش کریں اسی طرح ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ پانچ نمازیں جو اللہ نے فرض فرمائی ہیں تو جس نے ان کے لئے اچھی طرح ملتو کا اعتمام کیا اور ان نمازوں کو وقت پر ادا کیا اور صحیح طریق بروقع سجود کو ادا کیا خوش و خضو کے ساتھ تو اللہ تعالی کے ذمہ میں یہ شخص آ جائے گا کہ اللہ تعالی ایسے شخص کو معاف فرما دے گا اور جو اس طرح کا معاملہ نہ کرے نمازوں کا اعتمام نہ کرے پھر اللہ کا ذمہ کوئی نہیں اللہ جو چاہے اسو کرے فَيَغُفُرِ لِمَيَّ شَا وَيُعَذِبُ مَيَّ شَا لیکن پھر وہ اللہ کے ذمہ سے نکل جاتا ہے اور اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے یہاں دیہانی ضروری ہے اس کو بھی گناہوں سے اسی طریقے پر پاک کر دیتا ہے اسی طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخ کے پتوں کو جھاڑ کر اور یہ حضور کا بڑا خوبصورت انداز ہے آپ اس کو کمیونکیشن سکل کہیں اور ٹریڈنگ کے ٹپس کہیں جو چاہے سو کہہ لیں حضور نے سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم پتے جھڑے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ دیکھ رو اسی طرح جب بندہ پنچ وقتہ نمازوں کا احتمام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم تمام کے تمام نمازوں کی افادت کریں اور اللہ مردوں کو ہم سب کو توفیق دے خاص طور پر کے با جماعت نماز کا احتمام کریں عشق صاحب یہاں فضائل کی بات ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ کچھ یقیناً وعید بھی سختی کی باتیں بھی ہوں گی ان لوگوں کے لئے جو نماز کے ادائیگی نہیں کرتے اس طرف بھی تھوڑی توجہ دلا دی ہے بڑا سخ ماملہ ہے جی اللہ تعالی ہماری افادت فرمائے ایک حدیث تو ہم نے پہلے بھی ذکر کی کہ حضور علیہ السلام فرمانے کے من ترک الصلاة متعمدن فقد کفر جس نے جان بوچ کے نماز ترک کی وہ کفر کر چکا اور صحابہ اکرام تو بے نمازی کو کافر ہی سمجھتے تھے اسی لئے اس دور کا منافق بھی افسادی نمازیں ادا کرتا تھا کہ تو آج ہم دور دیکھ رہے ہیں کہ مطمئن بھی اپنے اسلام پر اور نمازیں بھی ہم ضائع کرتے اسی طرح اشارتاً ذکر ہوا تھا سورہ مریم کی آیت 69 میں ذکر آتا ہے کہ جب قوموں میں امتوں میں بگاڑ آتا ہے اداع الصلاة پہلی حرکت کیا ہوتی وہ نمازوں کو ضائع کرنے والے ہو جانے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے اسی طرح قرآن حکیم سروط الماؤن تو کس مسلمان کو یاد نہیں تباہی بربادی حلاکت ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی جانب سے غفلت میں ہیں غفلت یہ بھی ہے کہ سرس ادا نہ کرنا غفلت یہ بھی ہے کہ جمعہ کی ادا کی باقی چھوڑ دیں غفلت یہ بھی ہے کہ دو ادا کی تین چھوڑ دیں پانچ چار ادا کی ایک چھوڑ دیں یہ سب غفلت میں شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معفوظ رکھے اسی طریقے پر قرآن حکیم سروط القلم کے آخر میں ذکر آتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں نہ جھکے کل قیامت کے دن چاہیں گے بھی کہ جھکیں فلا یستطیعون تو قرآن کہتا ہے جھک نہیں سکیں گے اور حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ ان کی کمر کو تختے کی طرح سخت کر دیا جائے گا وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو جھک نہیں سکیں گے کیوں دنیا میں صحیح سالم تھے اور نہیں جھکیں تو قیامت کے دن جھکنا چاہیں گے بھی تو جھک نہیں سکیں گے اسی طرح سروط المدثر میں ایک مقالمہ قرآن نے نقل کیا جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما صلقکم فی سقر کیا شیط پہ جہنم میں لے گئی ان جہنمیوں کا پہلا جواب ہوگا لم نکو من المسلین ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے یہ پہلی وجہ ہے آگے اور بھی وجوہات ہیں تو بے نمازی کا ٹھکانت تو جہنم میں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی افادت فرمائے اسی طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ برشاد فرمایا کہ پھر بے نمازی کا حال تو ہوگا یہ فرعون اور حامان اور امیہ بن خل جیسے ظالموں اور جابروں کے ساتھ جو اللہ کے سرکش بندے تھے یعنی کہ نافرمانی کے روش پر تھے تو بے نمازی بھی وہ ہے جو سرکشی پر اتر آیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا نہیں ہے میں آپ یہ بھی نقل کروں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جن کو مختلف القاب سے ہمارے موسم کیا جاتا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے اس قدر سخبات ہے اور فقہہ کی آرابی سوالی سے ہمارے سامنے آتی ہیں ایک راہ تو تمام فقہہ کی طے ہے کہ جو نماز کا انکار کر دے وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے وہ تو اسلام سے گیا معاذ اللہ لیکن جو نماز کو ترک کر دے نماز کو ادا نہیں کر رہا تو بڑی سخت بات ہے تیتین ایمہ امام احمد کی نزید تو وہ کافر قرار پاتا ہے بڑی سخت ان کی رائے ہیں امام مالک امام شایفی کے نزید کی ہے کہ اس کو حد کی ورے سے قتل کر دیا جائے اللہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اسے قید میں رکھا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے تو یہ فقہا کی بڑی شدید آرہ بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے یہ فقہ وہ ہیں جو انہوں نے قرآن و سنت کو بڑے امیق مطالعے کے ذریعے سے سمجھا ہے اور پھر یہ آرہ ہمارے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا کرے اور نمازوں کو ضائع کرنے سے بچائے نماز ضائع کریں گے ہم ہی ضائع ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے اللہ حفاظت سے ناظرین آخری جو آیت آج کے جس کا ترجمہ یوں منتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں خفیہ اور اعلانیہ اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی عشق صاحب یہ جو آیت ہے اس میں ویسے تو براہ راست یا ایوہ اللہزین آمنو سے شروع نہیں ہو رہا بلکہ کل عبادی اللہزین آمنو سے شروع ہو رہا میں چاہوں گا کہ ان دونوں طرح کی آیات میں کیا فرق ہے وہ ہمارے ناظرین کے لئے واضح ہو جائے بنیانی بات تو ایک یہ کہ صاحب ایمان لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خطاب ہے البتہ ایک بات جو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے جو دل کو بھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر یا ایوہ اللہزین آمنو یہی الفاظ اکثر آئے ہیں ایمان والوں سے مخاطبت میں یہ الفاظ آپ کو ہمیں مدنی صورتوں میں ہی نظر آتے ہیں ایک ایک سیپشن ہے سورة الحج کے آخر میں یا ایوہ اللہزین آمنو رکعو جدو کے الفاظ وہاں پر آتے ہیں البتہ سورة الحج کے بارے میں ایک اختلاف رہے پائے جاتا ہے کہ آیا وہ مکی ہے یا مدنی اور مزید برا یہ ہے کہ اس میں مکی مدامین بھی ہیں اور مدنی مدامین بھی ہیں اور سفر حجرت کے دوران کے مدامین بھی ہیں تو وہ بڑی ایک برزخی مزاج کی اپنی منفرد نویت کی صورت ہے البتہ عموم کے اعتبار سے یا ایوہ اللہزین آمنو کے الفاظ ہمیں مدنی صورتوں میں نظر آتے ہیں جبکہ یہ الفاظ جو ہیں قل لعباد یا اللہزین آمنو یہ سورہ ابراہیم اور سورہ ابراہیم جو ہے وہ مکی صورت ہے تو ایک رائے یہ بیان کی ہمارے استاد مہترم ڈاکٹر اسرارہم صاحب رحمت اللہ علیہ یقیناً اور احل علم کے بھی ہوگی کہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت امت بنی ہے مدنی دور میں آ کر جب اللہ کے نبی علیہ السلام حجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے اور مدینہ شریف میں پھر صورت البقرہ کا نصول ہوا اور ایک آیت تھوڑی دیر پہر ذکر کی کہ صورت البقرہ کے آیت امرہ 143 اب تمہیں امت بنایا گیا تو مکی دور میں یہ انداز نہیں ملتا مدنی دور میں ہمیں انداز ملتا کہ امت قرار دی گئی ہے نبی اکرم علیہ السلام کی امت یعنی امت مسلمہ قرار دی گئی بنی اسرائیل معذول کر کے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھڑا کیا جا رہے ہیں اب خطاب کا انداز پر آتا ہے آیت امرہ 153 میں یا ایوہ اللہ دینا آمنو ایک بنیادی فرق سمجھ میں آتا ہے شب وقتوں کے کم رہ گیا ہمارے پاس میں چاہوں گا کہ آخر میں وہ حضرات و خواتین جو کوشش تو کرتے ہیں نمازیں پڑھنے کی لیکن اکثر فجر کی نماز میں جائے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں اس نماز کو تو ایسے حضرات و خواتین کے لیے آپ کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے اصل میں یہ ہمارے ایک اجتماعی مسئلہ ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب اشاہ کی نمازوں میں پانچ صفے کہیں نظر آتی ہے تو فجر میں وہ ایک صف ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ سیونٹی ایٹی پرسنلو فجر کی نماز میں نہیں آ پا رہے ایک پہلو تو یہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھائی مغرب اشاہ کی نماز کس کے لیے ادا کر رہے ہیں اللہ کے لیے تو فجر کا حکم میں کس نے دیا اللہ نے دیا ایک کلیاریٹی رہے دوسری بات ہے کہ ویر دیر زویل دیر زویل والی بات ہے اور بارہ الفجر کی نماز کا معاملہ تو یہ ہے انہ قرآن الفجری کانہ مشروطہ وہ بڑا مقبول وقت بھی ہوتا ہے کہ رات کے فرشتوں کا جانا اور دن کے فرشتوں کا آنا بڑا قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے اور پھر صبح کے اوقات حضور کی دعا ہے اس امت کے لیے کہ اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت اتا فرما دے تو یہ سب کا حاصل کرنا بنتا ہے مسلمان کے لیے بہت شکریہ شیخ صاحب کے قیمتی وقت کا محترم ناظرین اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے اور انہیں خوشی و خضو کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے صدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں